بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد مسعود اے ایس ای ہے اور میں پیٹی ایس فرمکہ باد میں بطور لا اسٹیکٹر تحنات ہوں آج جس ٹوپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گفتگو گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جب دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اس کو ملاقات کہا جاتا ہے جب ان میں سے ایک فرد بولتا ہے تو اس کو کلام کہا جاتا ہے اور وہاں موجود دوسرا جو سنتا ہے اس کو سماعت کہا جاتا ہے جب ایک فرد بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے اور پھر دوسرا بولتا ہے اور پہلے والا سنتا ہے تو اس سارے پراسس کو اس سارے طریقہ کار کو گفتگو کہا جاتا ہے گفتگو کیسی ہونی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے پاس الفاظ آسان الفاظ کا چلاؤ ہونا چاہیے آسان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے آسان الفاظ میں بات کریں گے تو آپ اپنے اس عمل کو گفتگو کے ذریعے اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو مشن نہیں ہونا چاہیے جذباتی نہیں ہونا چاہیے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوزیٹیولی اچھے انداز میں اپنی بات کو دوسرے پر تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس کی عمر کا لحاظ بھی کرنا چاہیے اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے ایسی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اور اس سے احترام دینا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ بات کر رہے ہیں اور جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ سے چھوٹا ہے تو آپ شفقت کا رویہ اختیار کریں نہ کہ سختی کریں اگر بات میں آپ سختی کا انصر شامل کریں گے تو گفتگو کا جو تمام پراسس ہے وہ ضائع ہو جائے گا اگر گفتگو کرتے ہوئے آپ آسان الفاظ کا استعمال کریں گے اور نرمی سے بات کریں گے تو آپ گفتگو کرتے ہوئے دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ملاقات کا جو اصل مقصد ہے گفتگو کے ذریعے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں ایزے پولیس افیسر ہم فیلڈ میں ہمارا کیونکہ زیادہ تر تعلق عوام سے ہوتا ہے اور ہم ہمارے پاس تھانا جات میں زیادہ تر عوام آتے ہیں اس لیے ہمیں بھی گفتگو کے بارے میں تمام تر معلومات ہونی چاہیے جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے تو آپ اسے نرمی سے بات کریں اگر آپ سے عمر سے بڑا ہے تو آپ اسے احترام کا رشتہ دیں اگر کوئی چھوٹا آتا ہے تو آپ عدم اور شکت سے بات کریں بات کرتے ہوئے آپ کے جو لہجہ میں سختی نہیں ہونے چاہیے بلکہ نرمی ہونے چاہیے تاکہ آپ کسی کو اپنی بات سمجھانے میں کام جاب ہو سکیں اور گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ سختی نہیں نرمی کا استعمال کریں گے تو آپ اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے میں کام جاب ہو جائیں گے اور اگر آپ سختی کا انصر شامل کریں گے تو آپ اپنی بات کو دوسروں تک پنچانے میں کام جاب نہیں ہو سکیں گے گفتگو کرتے ہوئے اگر آسان الفاظ کا استعمال کیا جائے گا تو آپ دوسرے کو اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھانے میں کام جاو سکیں گے گفتگو کسی کے کردار کی اکاسی ہوتی ہے اس کی تعلیم اور تربیت کا جو ہے آئینہ دار ہوتی ہے اگر اچھی گفتگو کی جائے گی آسان الفاظ کا استعمال کیا جائے گا دوسروں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو گفتگو کا عمل آپ کا پوزیٹیو اور مصبت رہے گا اگر آپ دوسرے کو اپنی بات نہ سمجھا سکیں سختی اور جو تلقی کا انصر شامل کریں تو آپ کسی کو بھی اپنی گفتگو کے ذریعے مائل نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا ایزے پولیس اوفیسر ہمیں بھی گفتگو کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے رویے سے پیش آتے ہوئے اپنی گفتگو اور لہجہ میں نرمی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے ایزے فرنڈلی پولیس کے طور پر ہمیں سامنے آنا چاہیے نہ کہ سختی کرنی چاہیے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا اصل لائے عمل ہونا چاہیے اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم پولیس کو عوام دوست بنا سکتے ہیں و السلام